یہ دیکھئے تھوڑی دیر پہلے وائٹ وائٹ بینولا نظر آ رہا تھا اجاز کرنی ہے ہاں اللہ وحفظ یہ تیزاب ہے مکمل السلام علیکم سیارے بھائیوں اور پہنوں کیسے ہیں آپ الحمدللہ ہم سب خریت سے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ سب بھی کر خریت سے ہوں گے تو موسم چینج ہوتا ہوا شمال کی سیڈ کی ہوا شروع ہو چکی ہے پچھلے چار دن بہت شدید گرمی تھی اور پانی بھی چل رہا ہے ابھی صبح کا ہی ٹائم ہے تقریباً نو ساڑھے نو بجے کا تو ہم کارٹن کا بیچ جو ہے نا اس کی ریکوری کریں گے آج اس کے علاوہ کپاس میں ادھر کچھ کھیلیوں میں پانی جو اینا لگا ہوا ہے ایک دو دن میں وہ بھی آپ کو نظر آئے گا جیسے یہ کپاس بڑی بڑی ہو گئی ہے تو بیگم سہبہ سارا سامان لے کر ادھر ہی ہینڈ پاپ پہ پہنچ چکی ہے تو چلتے ہیں بیگم سہبہ رج کا جانوار میں نے ابھی ابھی اندر باندے ہیں کیونکہ نو بجے کے ساتھ ہی ٹیمپریچر جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے بیگم سہبہ ریڈی ہے تو یہ ہے ہمارے پاس دو کلو کٹن کا بیج یہ دوسری بریٹی ہے اور یہ ایک اور بریٹی ہے یہ تین کلو ہے یہ دیکھئے پانچ کلو بیج یہ ہے تقریباً چار پانچ کلو اور بھی ہے ہمارے پاس اور خطرناک چیز تضاب جس سے کسی بھی انسان کے اوپر اگر یہ چلا جائے تو پھر جسی سے پھر جائے گا وہ ایسا ضائع ہو جائے گا یہ احتیاط سے ہم اس کے ساتھ جو انا آج کام کریں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے کہ کٹن کا بیج کیسے اس کی بر اتاری جاتی ہے تضاب کے ساتھ اور خطرہ تو ہوتا ہے لیکن ہم احتیاط کریں گے ہمارے پاس سراخ والا پرور نامے کے بھولتے ہیں اور ٹپ بھی ہے پانی بھی چلائیں گے بسم اللہ الرحمن 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 یہ دوسرا ہے نا کیونکہ جو وریٹی علیدہ ہوتے ہیں اس کو لگانا بھی علیدہ ہی پڑتا ہے اور ہر قسم کی وریٹی جو ہے نا وہ اس کے مختلف ایسے سمجھنے کے خوراک کا اور پانی کا یہ علیدہ لگائیں گے زمین میں بھی علیدہ لگائیں گے کیونکہ کوئی وریٹی جوتی ہے اس کو خات کی کم ضرورت ہوتی ہے کوئی وریٹی کو خات کی ضرورت ہوتی ہے پانی بھی اسی طرح ٹیمپریچر بھی بارش بھی تو یہ قوات مدافعت رکھنے والی نئی گلیفو سٹ وریٹیز آگئی ہیں اب پہلے تو نان بیٹی ہوتا تھا پھر بیٹی آگیا اب گلیفو آگیا ہے ماشاءاللہ سے بیٹ تو اچھا نظر آ رہا ہے اب دیکھیں گے اس کی کاشت بھی دوست سے میں لے کے آیا ہوں وہ ہر سال بریٹیز کا کام کرتا ہے جس کے پاس میں نے ویڈیو بنائی تھی بلال صاحب ہاں نام بھی یاد آگیا اس کے جو میں نے پچھلے سردیوں میں گندم کے ساتھ کارٹن جیس نے لگائی تھی یہ بریٹیز ہوتا ہے نا احتیاط کرنا اس کے گائس بھی ہوتا ہے جو گم سر پھر انظام میرے اوپر لگا دینا یہ ہاتھ بھی بچانا پڑے گا اس سے تھوڑا سا ڈال کے نا اس کا ڈھکنا بند کرتا ٹھائی 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 اس کی بور اتر جائے بس ہاتھ سے ہی لگانا ہے چوپا ہاں پھر کن سبا ہم نے کون سا اس کا آگے ڈریل مشین تو ہوتی تھی نا پہلے وہ تو ایسے سمجھ لیں کہ بور مکمل اگر نہیں اترتی تھی تو وہ ڈریل مشین سے بیج نہیں نکلتا تھا یہ تو ہاتھ سے لگانا ہے بس شہزادہ بھی آ گیا ہے شہزادہ میرے کام دیکھے ہیں یہ بہت ہی ڈینجرس کام ہے دوے تم کر لوگے یہ تھوڑا سا بھی آپ کے ہاتھ پہ لگ گیا یا پاؤں پہ گر گیا نا فوراں زخم کر دیتا ہے اسی ٹائم یہ دیکھئے تھوڑی دیر پہلے وائٹ وائٹ بینولا نظر آ رہا تھا اب اس کا چہرہ جو ہے نا وہ تبدیل ہو چکا ہے اور چہرہ اس کا تم نے جلا دیا ہے ہاں سیاہ فارم ہو گیا ہے جیسے یہ دیکھ رہا ہو گیا نا کیا رہا ہو گیا جیسے کیا رہا ہو گیا اچھا بچی یہ شوک سے دیکھتے ہیں یہ چیزیں آپ اس میں ٹالیں گے پانی کیونکہ یہ وہ کمل یہ دیکھیں لیکاتونکہ ہمارے پاس پانی ہے چامل دھوتا ہے چامل دیکھ والے چامل دیکھ والے پکڑ رہے ہیں اچھا جالی والا کپڑا نہیں ہے یہ پانی نکل رہا ہے نیچے سے دیکھو نیچے سے پانی بلیک ہے یا بائٹ کلر کا ہے تم اوپر کرو تم بیچے کرو یہاں پر اس کو خوشک کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے بلوپ میں یہ دیکھیں یہ جی بر اس کی ہٹ گئی ہے جیسے یہ خوشک ہوگا تو پھر کابل کاشت ہے یہ خوشک ہو رہے ہیں بلکہ خوشک ہو چکے ہیں کپاس کے بیج یہ دیکھیں مکمل خوشک ہو چکے ہیں ٹیم بھی تقریبا ساکر بھی سکول سے واپس آ گیا تھا ٹیم بھی تقریبا جو ہے نا دو بجنے والے ہیں اور اندر کیا ہے ادھر دیکھتے ہیں بیگم صاحبہ یہاں پر چاہے بنا رہے ہیں سیمنگ پول کر کے ہیں سیمنگ پول کر کے ہیں اچھا سیمنگ پول کر کے سیدھا ادھر چاہے کے اوپر آ گیا ہے چلو ٹھیک ہے جائیں گے جائیں گے انشاءاللہ جائیں گے ہاں ادھر پہنچ گئے اوزویب گھرمی ہے نا ادھر سے ہم اٹھ گئے ہاں ٹھانڈ تھوڑی ہے تو ہم ادھر قریب بیٹھ ہو گئے اب بتاؤ سردیوں میں چلوے کے قریب یہ جو چھوٹا ہے نا یہ چلوے کے قریب بیٹھتا تھا سردیوں میں اب چلوے سے اتنا دور ہو گیا ہے کہ اس کو بھلائیں نا صبح ناشتے کے لئے تو ادھر ہی کہتا ہے چار پائی پہ لیا ادھر نہیں آنا میں یہ دیکھئے کپاس کا بینولا مکمل خوشک ہو چکا ہے اب یہ اکیلا اکیلا دانا یہ جو چوپا لگانے کے لئے ہیں وہ پکڑا نہیں جاتا تو یہ آسانی سے پکڑا جاتا ہے کیونکہ اس کی بر نکل گئے ہیں تو یہ تین الہدہ الہدہ قسم کی بریٹی میں یہ دو کلو ہیں وہ تین کلو اور وہ بھی تین کلو تو ہمارا ڈیڑھ پیگا اس سے آرام سے کپاس لگ جائے گی کھیلیوں کے اوپر یہ ڈالنے بھی نہیں سکتا ہے یہ ڈالنے بھی نہیں موسم اچانک چینج ہو گیا ہے یہ دیکھئے مکمل جیسے ہلک ہلکے بادل اور مٹی آندھی جیسے ہو اور ہمارا نیم بھی کافی شگوفیں نکل رہے ہیں اس کے اب اس کی ٹینیاں بھی بڑی بڑی ہو جائیں گی اور بکرا صاحب بھی بیٹھا ہے جی یہ دیکھو اس کو بھی رسی کے ساتھ باندھی آئے کیونکہ دوڑتا ہے یہ بڑے جانوروں کے نیچے نہ آ جائے دیکھ رہا ہے اب موسیقی 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 موسیقی